مسلمانوں کے مقدس ترین مقام خانہ قابعہ کی جنوب مشکل سمت کے کونے پر نصب مقدس پتھر حجر اسود کی جدید تقنیق کے ذریعے پہلی بار آلہ قوالٹی کی تصویر حاصل کی گئی ہیں جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں مختلف اسلامی روایات اور حوالوں کے مطابق حجر اسود کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور یہ مقدس پتھر کئی صدیاں قبل اس وقت اتارا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ قابعہ کی تعمیر کر رہے تھے حجر اسود خانہ قابعہ کے جنوب مشرقی سمت کے کونے پر نصب ہے اور آزبین حج فرائز کی اداگی کا دانا اسے چونتے بھی ہیں حجر اسود بیزے کی شکل کے خالص چاندی کے فریم کے ساتھ خانہ قابعہ کے سامنے جڑا ہوا ہے اور خانہ قابعہ کے مذکورہ مقام کو مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے حجر اسود کی اہمیت کے پیش نظر حرومین شریفین کے انتظابی امور کے ادارے ریاستہ چون الحرومین نے اب جدید تقنیق استعمال کرتے ہوئے اس کی آلہ ترین کوالٹی کی تصویر حاصل کی ہیں جنہیں پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے ماہرین نے فوٹوگریفی کے آلہ تقنیقی آلات کا استعمال کرتے ہوئے کئی گھنٹوں کے محنت کے بعد حجر اسود کی ایک ایسی تصویر تیار کی جو انچاس ہزار میگا پکزل کی ہے حجر اسود کی آلہ ترین کوالٹی کی تصویر تیار کرنے کے لیے اس کی سات گھنٹے تک عقص بندی کر کے ایک ہزار پچاس فاکس ٹاک پینوراما تصویر بنائے گئے جنہیں ملا کر ایک تصویر بنانے میں پچاس گھنٹے سرف ہوئے جدید تقنیق اور آلہ کوالٹی کے آلات کو استعمال کرنے کے بعد ماہرین نے حجر اسود کی انچاس ہزار میگا پکزل کی ایک ایسی تصویر تیار کی جس میں اس کے ہر حصے کو انتہائی قریب سے اصل حالت کی طرح دیکھا جا سکتا ہے یاد رہے کہ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ یا کالے رنگ کو کہا جاتا ہے حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے یہ ٹکڑے اندازن ڈھائی فٹ کتر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گر چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے جسے عربی زبان کے اسطلاح میں استلام کہتے ہیں لیکن یاد رہے کہ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ جنت سے اتارا گیا تھا حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو آٹھ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے سن 606 حجری میں جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک 35 سال تھی سیلاب نے قابہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش مکہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو تیہ کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار قابعہ میں نصب کر دیا اسلامی تاریخ کے مطابق سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا سن 696 میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ قابعہ میں پناہ کے زین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے قابعہ پر منجنیکوں سے پہلے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا جس سے حجر اسود کے تین ٹکڑے ہو گئے عباسی خلیفہ اور راضی بللہ کے عہد میں آ کر بھاگ گیا جسے کافی ورسباد اسے واپس حاصل کر کے دوبارہ یہاں نصب کر دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا